ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ آج عوام میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی روحیں گھر پر آیا کرتی ہیں اور لوگوں کو پریشان کیا کرتی ہیں لوگوں کو تنگ کیا کرتی ہیں اور لوگوں کو مشکلوں میں ڈال دیا کرتی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو روحیں گھر پر نہیں آیا کرتی ہیں جب انتقال ہوتا ہے تو وہ مر کر کے مٹی میں چلا جاتا ہے مر کر کے مٹی میں شامل ہو جایا کرتا ہے تو کیا شریعت میں یہ کہیں پر تحریر ہے یا تحریر نہیں ہے کہ روحیں گھر پر آیا کرتی ہیں یا نہیں آیا کرتی ہیں اگر روحیں گھر پر آیا کرتی ہیں تو وہ روحیں کب آیا کرتی ہیں اور روحیں کیوں آیا کرتی ہیں علماء اکرام اپنی کتابوں میں کیا تحریر فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی ویڈیو کلپ میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی تو آپ بنے رہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ ازہری میڈیا چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنستی رہے پیارے اسلامی بھائیوں مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں ان کی روحیں ہر روز جمعہ کی رات میں اپنے گھر آیا کرتی ہیں اور علمائی کرام اپنی کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی روحیں ہر جمعہ کی رات میں اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں اے میرے گھر والوں اے میرے بچوں اے میرے عجیزوں ہم پر صدقہ کرو یا ہمیں یاد کرو اور بھولو نہیں ہماری غریبی پر ترس کھاؤ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا آشورے کا دن یا شبے برات ہوتی ہے تو اموات کی روحیں آ کر اپنے گھر والوں کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے ہے کوئی جو ہماری غربت کی یاد دلائے تو پیاری اسلامی بھائیوں عمام میں جو یہ مشہور ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں گھر آتی ہیں تو لوگوں کو پریشان کیا کرتی ہیں یا لوگوں کو ستایا کرتی ہیں لوگوں کو الجھنوں میں ڈال دیا کرتی ہیں تو یہ ساری باتیں جاہلانہ باتیں ہیں یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں اور جو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں انتقال کرنے کے بعد میں لوگ مٹی میں مل جایا کرتے ہیں تو یاد رکھو جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت موجود ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے اس کا جسم کبھی مٹی کھا ہی نہیں سکتی ہے علمائی کرام اپنی کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں جنت میں رہا کرتی ہیں اور ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے اپنے بھائیوں کے پاس جا سکتی ہیں اپنے گھر جا سکتی ہیں اپنے رشتہ داروں میں جا سکتی ہیں اپنے عجیزوں کے پاس جا سکتی ہیں اور روحیں آیا کرتی ہیں جمعہ کی شب میں آیا کرتی ہیں عید کے دن آیا کرتی ہیں آشورے کی رات میں آیا کرتی ہیں یا روحیں شب برات کی رات میں آیا کرتی ہیں اور اپنے گھر والوں سے یہ پکار کر کے سوال کیا کرتی ہیں کہ ہماری غربت پر رحم کرو اور ہمارے نام سے صدقہ کرو ہمارے نام سے خیرات کرو اور ہمیں یاد رکھو ہمارے نام سے ایسال سباب کرو تو پیارے مسلمان بھائیوں ہمیں اپنے مرہومین کو یاد کرنا چاہیے ہمیں ان کے نام سے صدقہ کرنا چاہیے جب اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اپنے مرہومین کے نام سے ایسال سباب کریں ان کے نام سے ہم صدقہ کریں ان کے نام سے ہم غریبوں اور یتیموں کو کھانا کھلائیں اگر ہم اپنے مرہومین کے نام سے صدقہ کرتے ہیں اپنے مرہومین کے نام سے خیرات کرتے ہیں اور غریبوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اسی کے صدقے میں رب تبارک و تعالی ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے اور جو عوام میں مشہور ہے کہ روحیں گھر آتی ہیں تو پریشان کر دیا کرتی ہیں لوگوں کو تنگ کر دیا کرتی ہیں تو یہ ساری باتیں جاہلانہ ہیں یہ ساری باتیں فضول کی ہیں منگڑھت ہیں ہمیں ان ساری باتوں پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے علماء اکرام جو اپنی کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی فیر ایک ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اظہری میڈیا چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کی خدمت میں ہم ایسے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ